السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو زیشہ نلم یوٹیوب چینل دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو سکھا ہوں گے کہ کیسے آپ اپنے ورڈپریس ویب سائٹ کو ایزلی مائگریٹ کر سکتے ہو تو لیٹس ٹارٹ دوستو جب بھی آپ اپنے ورڈپریس ویب سائٹ کو مائگریٹ کرنا چاہتے ہو تو اس کے دو طریقے ہیں ایک تو آپ ورڈپریس ویب سائٹ کو یوزنگ پلگن کے طرح مائگریٹ کر سکتے ہو اور ایک آپ ورڈپریس ویب سائٹ کو مینوی مائگریٹ کر سکتے ہو تو اس ٹوٹوریل میں میں آپ لوگوں کو پلگن کے طرح طریقہ سے کہوں گا تو سب سے پہلے تو آپ کے پاس دو ویب سائٹ ہونے چاہیے مطلب کہ ایک ویب سائٹ جس کا بیک اپ آپ لیں گے اور دوسرے ورڈپریس ویب سائٹ میں انسٹال کریں گے تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میرے پاس دو ویب سائٹ ہے ایک یہ ویب سائٹ ہے testing.tricks.com اور دوسرا ویب سائٹ یہ ہے earnmoney.tricks.com تو میں اس والے ویب سائٹ کا بیک اپ لے کے اس والے ویب سائٹ میں انسٹال کروں گا تو جب آپ ورڈپریس مائگریٹ سٹارٹ کرتے ہو تو اس کے لئے آپ کو ایک پلگن کی ضرورت پڑے گی جس کا نام ہے all in one wp migration جو کہ میرے پاس ابھی یہاں انسٹال ہے تو اس کے لئے آپ نے add new پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آ کر all in one wp migration پلگن سرچ کرنا ہے تو آپ کے سامنے وہ پلگن آ جائے گا جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میرے پاس یہ پلگن انسٹال ہے تو مجھے ایکٹیو آ رہا ہے تو آپ نے اس ویب سائٹ میں یہ all in one wp migration انسٹال کرنا ہے اور اسی ویب سائٹ پر بھی آپ نے پلگن کو انسٹال کرنا ہے تو اب ہم اس ویب سائٹ کا بیک اپ اس والے ویب سائٹ پر انسٹال کریں گے تو اس کا بہت آسان طریقہ ہے آپ نے all in one wp migration پر آنا ہے اور ایکسپورٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے ایکسپورٹ ٹو پائل پر کلک کرنا ہے تو چند ہی منٹوں میں یہ بیک اپ رڈی ہو جائے گا تو اب یہاں پر کلک کرنا ہے تو یہ ڈاؤنلوڈنگ سٹارٹ ہو جائے گا تو میں نے اس کو already ڈاؤنلوڈ کیا ہے تو میں اس کو directly اس ویب سائٹ پر انسٹال کروں گا تو اب ہم اس ویب سائٹ میں all in one wp migration میں امپورٹ والے بٹن پر کلک کریں گے اور یہاں سے import prompile پر کلک کریں گے یہ میرا بیک اپ ہے تو میں اس کو open کے بٹن پر کلک کروں گا تو یہ میرا ویب سائٹ کا ورپس بیک اپ انسٹال ہو رہا ہے تو چند منٹوں میں یہ بیک اپ انسٹال ہو جائے گا تو یہ آپ کے ویب سائٹ پر depend کرتا ہے کہ جتنا آپ کا ویب سائٹ ہو تو اتنا ہی ٹائم لے گئی تو جب آپ کے ورپس ویب سائٹ کا بیک اپ انسٹال ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کو یہ continue واری بٹن آ جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو already existing plug-in media and database موجود ہے تو اس کو overwrite کریں تو آپ نے اس continue وٹن پر کلک کرنا ہے تو اس کے بعد آپ کو یہ سکرین نظر آ جائے گا your data has been imported successfully تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ورپس ویب سائٹ کا migration complete ہو جو کا ہے تو اب ہم سکرین پر دیکھیں گے کہ ہمارا ورپس ویب سائٹ migrate ہو جو کا ہے یا نہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا ویب سائٹ کا جو بیک اپ تھا وہ successfully انسٹال ہو جو کا ہے تو اسی طریقے سے آپ لوگ اپنے ورپس ویب سائٹ کا backup لے سکتے ہو using plug-in تو plug-in کے through آپ ورپس ویب سائٹ کا migration بہت آسانی سے کر سکتے ہو یہ آپ کو database اور ویب سائٹ کا backup دونوں at a time لیتا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ منوالی کرنا چاہتے ہو تو وہ بہت time لے گا تو مجھے امید ہے کہ یہ tutorial آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگی thanks for watching